بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام جنرلیسٹھ نیچنل پریس کب اسلام آباد سب کو شکر بزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آمند پارٹی پاکستان کی پریس کانفرس میں تشریف آئے آنکھیں کھولی تو اندھیریں دیکھیں آنکھیں کھولی تو اندھیریں دیکھیں ڈاکو دیکھیں چور دیکھیں لٹے لے دیکھیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں بہتر سال سے پاکستان میں پاکستان کے عام لوگ پاکستان کے عام شہری پاکستان کی عوام قربانی دیتی آ رہی ہے ہر جگہ پہ پاکستانی عوام کو قربانی کے لیے کہا جاتا ہے قربانی کا بکرا رہا جاتا ہے اس کی مگر پاکستان کے عام لوگ اب قربانی نہیں دیں گے اب قربانی دیں گے پاکستان کے وزریعظم حکمران قرب شہصدان قرب بیروکریٹ قرب جج قرب جرنیل اور قرب سرمایہ دار اب ان کی باری ہے کہ وہ پاکستان کے لیے قربانی دیں غریب عام کو ٹیکس کے زبرے میں لے کر آنا ظلم ہے یہ غریب قربانی کے لیے مسابی ہے ٹیکس لینا ہے تو لیں مگر ان سے لیں جو ٹیکس دینے کے کابل ہیں برائی بر بانی غریب لوگوں پر تو ٹیکس نہ لگائیں پاکستان کے عام لوگوں پر ٹیکس نہ لگائیں اگر آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو مجھے بتائیں پاکستان کے عام لوگوں کو آبر بہتر ساتھ دیا کیا ہے ٹیکس لگائیں ساتھ سوالیہ بھی دیں نصروں کے لیے بکا کے لیے مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ انہیں قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہیے اٹھنا چاہیے عوام اٹھانا چاہیے پاکستان کا عام شہری مارچس کی ڈیبی سے لے کے فیڈر سے لے کے بچے کی چوسی نمپل سے لے کے کرائے روٹر کے کھانے چاہے کی پیالی تک ٹیکس پے کرتا ہے مجھے بتائیں ٹیکس تم پہلی دے رہے ہیں خدا کے لیے اس عوام کو سہولیہ بھی تو دیں سہولت دیں گے تو ہم کچھ کریں گے آپ کے ساتھ ورنہ ہم اس وقت یہ علام کر رہے ہیں پر اسلام آباد میں بیانتے کہ آم لوگ پانٹی یہ ظلم اب عوام پہ نہیں ہونے دیں گی جتنے ظلم آپ لوگوں کو کرنے تھے وہ کر لیے دیکھیں ہر دفعہ ٹارگر جونن کا آم لوگ ہوتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آم آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑھے گا اور آم آدمی اس زمرے میں نہیں آیا گا مگر آپ چیک کر لیں کہ ہر دفعہ پاکستان کا عام شہری ہی اس زمرے میں آتا ہے ستر سالوں سے ہمیں عام لوگوں کو کچھ نہیں ملا سوائے کرت ناک مہنگائی بجلی گیس مہنگ ہونے سے گی آٹا تیل چینی دہی مہنگی دالے مہنگی غریب کو مہنگ لیے یہ بچک دیا یہ کافی ہے ہنگ لیے غریب کے موں سے جو روٹی کا نوالہ ہے وہ بچھنے کی جو تیاری کی ہے میرا خیال آگیا آپ تو خود کشیر دیکھ لے کہ یہ صحیح حکومت ہے یہ کتے خود کشیر ہی ہے آپ قربانی دیں گے یہ لوگ جن کا میں بلے ذکر کیا پاکستان نے ان سے عقام واپس لے کر قومی حضانے میں جنگا کروائیں مسال میں دیکھتا ہوں مرانہ صاحب کی مرانہ کے تیم میں بھی جھنگیت رین شاہ مہود بریشی علی مہا ایسے درجنوں سیسردان موجود ہیں جن جنگا ڈیل و ڈیل پیسہ ہے کیوں نہیں لیا جاتا آپ نے ذات سے قربانی کیوں نہیں دیتے کیوں کمی حضانے میں جنگا نہیں گرواتے امرانہ صاحب کے پاس محبوب بسن مانی شخص امریکہ کالیفونیا سے آیا اس نے آگے کہا کہ میں نے آپ کو ساڑھے تین لاکھ ڈالر بھیجایا امریکہ سے تو مجھے بتائیں گے کہ وہ آڈٹ رپورٹ میں ذکر ہی نہیں آپ مجھے بتائیں گے وہ پیسہ پارٹی اکاؤنڈ میں آنا چاہیئے تھا وہ پارٹی اکاؤنڈ میں نہیں آیا وہ پیسہ زادی کون میں آیا ہے اس کا جواب دے یا یہ اس کے پروبہ موجود آپ لے سکتے ہیں انہوں نے بقیدہ طور پر امرانہ نے محبوب حسنوں کا گریبان پکڑا اور کا تم کون حساب لینے والے ہوتے ہو اس لیکن میں تو اکیلا بندہ ہوں جو کالیفونی سے بیجا پورے امریکہ سے ساتھے تین میجن ہم نے ڈالر کٹھا کر کے بیجا اس طرح برونے ملک سے کتنا پیسہ آیا وہ امرانہ سے ہم سوال کرتے ہیں اگر وہ پارٹی کون میں نہیں گیا تو جتنے برونے وطن وطن میں رہنے والے محبوب وطن اوبر چیز ہیں وہ پیسہ تو پاکستان لیے پہ جا پاکستان کی غریب آمان لیے پہ جا کہ آپ وہ وارم ٹائموں میں خرچ کریں گے ہم امرانہ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی پیسہ کومی آزانے میں جہان دروائیں تاکہ آئیے آپ سے جان چھو سکے اور ہمارے بچے جو ایک لاکھ بیس ہزاگے کرزہی تھے ہم دو لاکھے کرزہی ہو چکے ہیں ان سے جن چھوڑ سکے ہر اس وقت جو جان گیا ہے وہ بیسیک جو ہمیں جان چھوڑا نہیں ہے وہ کرزے ہوتی کرزے کے آزادی کی جاند ہے جب تک پاکستان سے کرزہ نہیں اترے گا میرے سے مستقام آزاد ہوں گے اب اب دوسرا میرا اہم ایشو یہ ہے کہ بہتر سال سے ابھی تک یہ نہیں پڑا چل سکا ہے ایس پاکستانی ایس پاکستان کا شہری عام لوگ پاکستان میں حکومت کس کی ہے بہتر سال سے پاکستان حکومت کون کر رہا ہے ہمارا یہ سوال ہے اگر تو یہ حکومت کار رہے ہیں تو بتائیں اگر یہ حکومت برطانیہ کے فیصلے چلتے ہیں یا امریکہ کے فیصلے چلتے ہیں تو تب بھی بتائیں پاکستان کے فیصلے پاکستان اسلام آباب میں ہوں گے تب پاکستان ترقیق طرف جائے گا جب پاکستان کے فیصلے وشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے یا برطانیہ ہوں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا اب ہمیں سوچنا ہوگا پاکستان کے عام لوگوں کو نائنٹی ایف پرسنٹ آم لوگ ہیں پاکستان میں جو رہتے ہیں جب تک نائنٹی ایف پرسنٹ آم لوگ ایک نہیں ہوں گے آپیں بے فرمکٹ کٹھے نہیں ہوں گے وہ مفاد پرسنٹ طولہ جو سوٹو پرسنٹ لوگ ہیں کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری اگر ان کے بیشے لگے رہیں گے تو کبھی بھی عام لوگ یہاں اچھی زندگی نہیں جی سکیں گے اگر پاکستان اسلام آباب میں ہو پرشنگن ڈی سی میں نہیں ہو امرانہ صاحب اکثر وزیراعظم ٹیم آنا دے تھوڑا ٹائم دیں تھوڑا وقت دیں تو جناب ہلا بہتر ہو جائیں گے ہمیں وہ پہلے گرنٹی دیں گے کہ خود کشیم بند ہو جائے گی اس ٹائم کے دوران کسی غریب کا میٹر نہیں کٹے گا غریب کا چولہ چلتا رہی گا کسی بچے کی فیس کی وجہ سے سکول کی نام نہیں کٹا جائے گا ہمیں وزیراعظم صاحب اس چلتی گرنٹی دیں گے اگر دیں گے تو پتائیں نہیں تو پھر ہم کہاں جائیں غریب آدمی پاکستان کا عام لوگ کہاں جائیں نہ ہمارے پاس بینے کا ساپ پانی ہے نہ ہمارے پاس ایسے حلاد ہیں کہ ہم بیٹی کر جا سکیں انہوں نے جب حکومت میں آنا تھا تو انہوں نعرہ لگایا امرانہ صاحب نے ان کو ایک اجندہ دیا گا کہ غریب لوگوں کنارہ لگا دیں عام لوگوں کنارہ لگا دیں پانچ کروڑ کی پراؤل میں بیٹری والے کو کیا پتا گیا عام لوگوں مسائل کیا رہا ہے غریب کیا بل جمع ہورتہ کہ نہیں ہوتا اس کے گھر ہندیا پکتی ہے کہ نہیں پکتی اس کے بچوں کی فیس پول جمع ہورتی کہ نہیں ہوتی ان لوگوں کو کیا پتا ہو تی تین سو اکر میں رہنے والے ریاستہ مدینہ اب ریاستہ مدینہ سے یہ واقع بھی نہیں انہوں نے سٹیٹی بھی کیا ریاستہ مدینہ کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا تھا جس پہ عمل کیا تھا ریاستہ مدینہ کیسے بن گئی تھی انہوں نے سب سے پہلے اپنے ذات سے قربانی دی تھی ہر چیز نے چاور کر دی چاروں حرفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ دیکھے انہوں نے اب حضرت عبو بگر صدیق نے حضرت عثمانے گنہی نے ہر چیز میں شاور کر دی یہ اپنی ذیت یہ کیا تبدیلی یہ تھا اپنی ذات سے آگاز کرنا کیا امرانہ صاحب اپنی ذات سے آگاز کرتے ہیں بنی گالہ کو بیٹھ کرتے ہیں دو میاں بیوی کے لیے دس مرلے کا پانچ مرلے کا دھر کفی ہے ان کو سارے تین سو تین سو کر جگہ نہیں چاہیے اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں غربت غریب لوگوں کا ساتھ دے رہے گا تو اپنی ذات سے آگاز کریں بیٹھ کرنے بڑھنے گالہ اور قومی حضانی میں جمع کرائیں اور وہ لوگ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جو غریبوں کے نام سے پچیس تیس سب سے ووڑ لیتے آ رہے ہیں نواز شریف شباز شریف زرداری اے بی سی جتنی بھی وہ ہیں کیا وہ اپنی ذات سے اگاز کرتے ہیں بیٹھیں ہم اپنے وہ جاتے ہیں بیٹھیں وہ رائے بین محل بیٹھیں جتنی پرابٹی ہے چاہے وہ بناوان ارسہ ہے زرداری ارسہ ہے بینی ذات سے ارسہ ہے نات ارسہ ہے سب بیٹھیں اب اپنی ذات سے اگاز کریں چھوبر کریں یہ تھی راستہ مدینہ یہ تھی غریبوں بھی خدم کرنے کا طریقہ اگر انہوں نے کرنا ہے تو اپنی ذات سے اگاز کریں ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ 21 دن کے اندر اندر جو ملک سے باہر پیسہ ہے جو پاکستان میں پیسہ ہے اگر انہوں کو اگر افتار کر رہے ہیں تو براندگی کیا بھی جات ہوئی ہے یہ تو انہوں نے مزاد پڑھایا ہے نیپ پکرتا ہے تو وہ عدالت چھوڑ دیتی ہے نہ یہ فیصلہ ہوتا ہے نہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اگر نوازشیب جیل میں ہے تو براندگی کیا ہوئی ہے اگر زرداری کو پکڑا ہے تو اپنی دب براندگی کیا ہوگی اسے اگر حمزہ کو پکڑا ہے شباشی کو پکڑا مجھے پتہ ہے براندگی کیا ہوئی ہے غریب آبان تو جاننا چاہتی ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں ہے ثبوت ہے تو دے نہیں تو یہ تماشا پڑایا آبا ہے یہ نہیں چلے گا اب پاکستان کے عام لوگ یہ نہیں ہونے جیں گے اب ہم ہر فورم میں لڑیں گے اپنے ہاں کے لئے اپنے حقوق کے لئے اپنے نصروں کے لئے مگر اس کے لئے بنا ضروری ہے کہ ہمیں کلیئر پلا چلے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ایک سال ہو چکا ہے وہ یہ نہیں پتا کرنا کیا نہ کوئی پڑی سی ہے نہ ہمیں پتا چاہتا ہے کیا جانا چاہتے ہیں ہمارا پیسہ کہاں آ رہا ہے پڑے لکھے لوگوں کی حکومت ہے اور ایک ویپ شکریہ دی جس پہ بتائیں نیب نے کس کس کو پکڑا ہے کس نے رکھا نہیں کیا ڈاکٹر آسم سے کتنے پیسے پکڑے گئے تھے لہور سے فلاں پیسے کتنے پکڑے گئے تھے وہ ریڈی وال سے کتنے پیسے پکڑے گئے تھے وہ کلر کسے کروڑوں روپے پکڑے گئے وہ کہاں ہیں وہ کس جگہ سرچ ہوں گے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت نے ویپ شکریہ بنائی ہے کہ ایسا کوئی فوڈم ہے جس سے کوئی جاننا چاہیے عام شہری تو اس تقیل رسائی ہو مگر کوئی نہیں کوئی بتانا نہیں چاہتا جس طرح حکومت میں وقت عوام پر مہنگے کا بول ڈالنی ہے یہ سب سے پہلے جس طرح میں پہلے ذکر کیا اپنی ذات سے شروع کریں پہلے خود فائد شہریہ کے میلکہ آغاز کریں ہر مہتما سے 50% بچل کا ٹوٹی کریں حکومت کرپشن پر قابل پانے اور لوٹیوی لکھن کی بہانی کے ساتھ باڑی جرمانہ حصول کریں ان سنسلی میں لیا پھر تمام کیسوں کو ہنگامی بنیادی بنیادوں پر شفاہ طور پر ڈین کریں اور اس ملک کے جتنے پنامہ کیسیز ہیں تمام مجھوموں کو تحقیقہ کروائے کا جلدہ جلدہ جلد بایتا کہ نتاک بچایا جائے جس کا مہنمہ نہیں چاہیے ملکی کرزہ مار کرانے والوں جنہوں کرزہ مار کر آیا بینکوں سے مار کروایا سو سمیت مسئول کی آگیا ہے ملکی ٹیکس چوڑوں کا حساب کریں 21 بائی سے کی اندر یہ نہیں تلتے لمبے فیصلے سالوں ہو گئے ہیں مہینوں ہو گئے وہ فیصل نہیں آرہا پتے چاہرہا کتنا پیس آیا کتنا نہیں آیا حکومت گزرا اور ان کے نام مشہیروں کے تنہاں ہیں اور مراب کو 50% کام کرے حکومت کومی ساملی اور سہرہی ممران کے تنہوں میں 50% کام کرے 10% ہمیں نام مضوع ہے 50% ان کے مراب میں کام کرے حکومت پناہ مارک کیس کے تمام پاکستانی مجھوموں سے لٹا واپسہ بایاں کر رہا ہے تاکہ پاکستانی عوام کی جان چھوڑ سکے کرزوں سے حکومت ملک کے تمام بینکوں کے کرز جو لیا تھا اسے کرزہ کے لکھم واصل کریں ممکن ہے صرف ان ڈی ایر سی میں جو بارہ سو اسی عرب روپی کا گھبلہ ہوا ہے حکومت وقت یہ پیسہ بھائی اب کیوں نہیں کرواتی یہ پھر یہ ہاتھ میں ہے یہ کیوں نہیں ابھی تک پیسہ کو مجھدانہ میں جمع ہو سکا تاکہ پاکستان کی عوام کی جان چھوڑ سکے اس کریپشن دور سے اس کریپشن والے جو محول سے مگر کوئی چیز ابھی تک نظریں نہیں آ رہی لیکشن سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 200 ارب ڈالر جو ملک سے باہر ہے بس ہم بیٹھیں گے تو ایسے جنہاں وہ 100 ارب ڈالر آ جائے گا مگر ابھی تک وہ بھی نہیں آئے وہ وعدے کہاں گئے جو کہہ رہے تھے کہ جنہاں بے والی ہم بیٹھتے ہی اتنا پیسہ لے آئیں گے اور اس پیسے کہ ہم استعمال بھی ایسے کریں گے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم اپنے حق کے لیے اٹھیں گے پاکستان کے ہم لوگ نہیں تو پھر غریب عوام عوام تان آمد بچان آمد کے لیے مجھبور ہوں گے اب عوام کو ان سیاسی رڈیلوٹی گنامی کے زمجیریں توڑ کر آزادی حاصل کرنا ہوگی ان کی کریپشن کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نہیں آنا یہ صرف اپنی ذاتیات کے لیے اپنی صرف اپنے اپنی باپ بچانے کے لیے اپنا مال بچانے کے لیے اپنی خال بچانے کے لیے اولان بچانے کے لیے یہ جو کار رہی ہیں یہ کار رہی ہیں پاکستانی عوام سے مطابق کرتے ہیں خدا رہا ان کے بھوکے میں نہ آئیے گا ان کی باتوں میں نہ آئیے گا یہ لوٹ کٹھے ہو رہے ہیں مجھے بتائیں یہ جو اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں جو بولنا فضل مہ صاحب سمیت ہے جو کشمیر کمیٹی کے چیرمن بھی رہی ہیں ان کی حکومتیں بھی رہی ہیں ایک قوم کی بیٹی آپ یہ صدیقوں کو پاکستان نہیں لار سکے باہیاب نہیں کروا سکے تو یہ کشمیرز آ کے وہ آئیں گے مجھے یہ تو پہلے جواب دے یہ لوگ آئیں اسی پریس کرب میں آئیں جواب تو دینا پہلے نہ نمولی کا دس سال کا دور رہا پیپلز بارڈی کا دس سال کا دور رہا پانس سال کا دور رہا کیا ہی ان کے بس کوئی بلان نہیں تھا تو یہ ان کے دعوے سارے جھوٹ ہے افراد ہے پاکستانی عوام کو بچھنا چاہیے اب ہمیں سارے کے لیے جناب خود باہر مکننا ہوگا میں آپ کی وساطر سے چاہوں گا یہ سواراں لوگ پارڈی کا میرا یہ میں ٹیم کا مسئلہ نہیں آپ بیٹھے ہوئے تمام پاکستانی ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے اگر آج میں ہم نہ جاگے اگر آج میں ہم نے کوششی سے نہ کی اب ان نصروں کے لیے تو یقین کیجئے گا مجھے آگے کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا مگر یہ تب ہوگا جب پاکستانوں کے 98% لوگ جو پاکستان کے مالک ہیں سپوس پارٹی کو آپ اپنا نشانہ بنا رہی ہیں نہیں میں نے پیپس پارٹی نورلی ٹیکنابل عدارتوں میں آ رہی ہیں خانتے لکھا ہے آج میں خانتے لکھا ہے آج میں کوئی محل کا فیصل ہی ہو سکتا کہ وہ پاکستانی کوئی محل کا فیصل ہے رائے بھی نہیں دیا آپ پاکستان نے وہ پورا محل ہے جس کے چوٹی سو پر تیسوں مناظم ہیں کیا یہ بیٹھ کے میں نہیں سمجھتا کہ کسی مولک سے گرزہ یہ وغیر پاکستان سے ہی ہم مولکہ کرزہ ہوتا سکتے ہیں ہمارے پاس پلائے موجود ہے انشاءاللہ ہمیں بلائیں گوڑ پیٹر جنار ساگیاں مارک نہیں ہے وہ بیسک نین کی پراکٹی آنواز شکی یہ تو موسیق مام پا یہ سٹرک پولڈرز کو بلائیں گے وہ کون لوگ ہیں کیونکہ سرمایدار میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست سے علاوہ جو لوگ ہیں پرائیویڈ لوگ انہوں نے تو سب سے زیادہ کرپشن کیے پر کام داریویڈ بتایا کہ ہمارے پاکستان کا حضور تشکر سٹر ٹھیک ہو تو یہ حجب بھی کام کر رہی ہے سکھائی بھی کام کر رہی ہے انہوں نے کہا بلہ دل آپ ٹھیک ہے ہمارے چاہتے ہیں اصل پاکستانیوں کے حرار در جائیں گے اگر ہم ایک دفعہ صرف اپنے لئے بانی بڑھائے عوام این لوگوں کے لئے دیں ہم موٹت رہی ہیں پاکستان میں اسلام کے نام دھرورت اصل کیا گیا ہے اور جب آپ سوپ پر ملاز گئی ہے تو پرپاکستان کو یہی ہے وہی پارٹی ہیں ان کو موقع نہیں کیا یہ کوئی لوگ ہیں دو رکھار ریلیکشن میں یہ کہ ہم نے بھی رہی ہے رکھار ریلیکشن میں اور جا کر آپ جب لوگوں کے غلاب کیا رہے ہیں تو کیا آپ ایم پی ایم کی جو اتاوس ہیں جنہوں نے اتنا ضرور کیا اس کے بارے میں آپ جائے کے احتیاج کریں گے جو ہوں ہے اس پی ایم جو نہیں بہتی موسیقا تمہاراں کا صحیح یہ ایک چینی ہے صرف اگر رہے میں مہا جاناں کہا کہ کارل رہے میں مہا جاناں نہیں ہے ہم ایسا ایسا ہوں ہم چاہتے ہیں پاکستان ایک ہے بلوچستان سن پنجاب ہم تو شنویلی بلوچی گرانہ ہم تو شنویلی بلوچی گرانہ ہم تو شنویلی بلوچی گرانہ موسیقا ہم تو شنویلی بلوچی گرانہ ہم پوچھے زہدہ تم پیادئے ہو رہے ہیں ہم ہم زیادہ پڑھیلک لوگ موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ زرداری کا بیٹا بہت بڑا لکھا ہے باکی لوگ انپڑھ ہیں یہاں میں بہت کھالیفائید لوگ آکے پاس موجود ہیں مہارا ٹیلیک صرف ایک روزگار نہ آنے پیج سے باع جا رہاös تو مہارا میں نقصد یہ ہے کہ میں کلیک پاہ دن جائے ہموں میں یوتیلایز کریں کسی دیں کسی دیں کسی دیں کسی دیں ہم نے فرنٹ پر لے گئے ہیں وہ لپکی اہلیت ہے ہموں کو کچھ کریں پاکستان میں لیے سبب تین لفظ بولوں گا چھپنگزہ بیلین ڈالر ہمارا ہمارا ہم سایروں بارد کمہ رہا ہے تیکنولوجی سے تو ہم ون بیلین ڈالر کمہ رہی ہیں اس کا ملک پاکستان تکنولوجی کی ضرورت ہے آگے بننے کے لیے پاکستان کو رسلٹ کی ضرورت ہے یہ تینوں چیزوں کو پاکستان میں کارنے کیا گیا اس کے لیے ہمیں آباد ہوتھائی ہے کہ دوزارہ اندیس کا ایڈوکیشن سسٹم کیا ہوگا اور دوزارہ تیس کا بھی ویچے بھی پاکستان کے پاس نہ تلین کے مدان میں نہ تکنولوجی کے مدان میں ٹھیک ہے آگے آگے ٹریڈ کے مدان میں ہم سنت کے مدان میں بھی اگر کوئی ملک ترقی کرتا ہے جھپان چاہینا تو اس سنتھی انتلابے کے آئے ہیں تلین کے بعد اس وقت تلین کے مجھے سے آگے نہیں آئے اس سنت کے انتلاب سے آگے ہیں ہمارا ہم کا ہے زیرو ہمارے پر کچھ آگے نہیں اگر ہم کس چامرہوں کامرہ پر چاہتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں اگر ہم نے ٹریڈ کو ٹکنولوجی سے جوڑے آئے ہیں آپ آگے پڑھیں آپ تو ان کو پتے نہیں پہنچر تو وہ اچھی پہنتے ہیں کاروں کو اچھا کر رہے ہیں انگلیشی بچی بھول رہتے ہیں مگر بزنس کو وہ پیچھے ہیں کیونکہ وہ ٹکنولوجی کے ساتھ اٹیچ نہیں کر رہے ہیں ہم نے ایک اور بل پیش ہم بل تو پیش نہیں کر سکتے مگر ہم نے سینکر کے چینمنٹ کو سپیکر ساتھ کو دییا ہے ہم نے کہہ جب تک تمام ایم پی ہیں ایم 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 ای وزر آزم بیوروکریٹس تمام ان کے بچے سرکاری سکول میں بنی پڑھیں گے سرکاری یونیورسٹی میں بنی پڑھیں گے سرکاری کالجوں میں بنی پڑھیں گے کبھی بھی سرکار کے تلیم نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا مگر جاب اس بچے کو دی جائے گی جو میٹرے کم سرکاری سکول بدار کر جی جی سار دوسرا یہی ہے سیم ہسپیٹل بھی تمام بیوروکریٹس تمام وزرات تمام کمران تب تک سارا سرکاری ہسپیٹل جب سرکاری ہسپیٹل آج رہیں گے جیت کیجئے گا پاکستان کے عام لگوں کو بھی وہ سوالیار بھی رہیں گے اور یہ بھی ہمیں بیٹر کے پاکستان کے تمام مہم بیوروکریٹس پر بڑھے ہسپیٹل جونا وہ کسی بھی بیوروکریٹس پر نہیں جائیں گے کسی بھی کوپنی کی طرح اس کا آرڈٹ ہوگا دوائی امینگی بھی کیس رہی ہے کہ جناب وہ جو آنا وزر کرتے ہیں جی ہماری پاکستان کا آئین ہے سیم وہی ہے کمپرابر ہمارے حقوق ہیں جتنہ ہمیں جینے کا حق ہے انہیں بھی اتقاق ہے مزشتہ ستر سالوں میں دیکھا رہا ہے پاکستان کا موسیقی سسٹم ہے یہ پاکستان کے اصل جو عوام ہیں ان کے حقوق کے لیے بلکہ غیر بلکی طاقتوں کے اشاروں کے منابکہ پالیسی بناتا ہے آپ لوگ جب اقتدار میں آئیں گے عام آواز کے لیے میں نے تقریبا کافی باتیں پہلے آپ کو بتا دی ہیں تقریبا آپ شہر بات کر رہے ہیں میں انڈیا ہوجا جا کے دیکھ کے آیا ہوں پاکستان سے چینی جاتی ہے وہ اتنے محبے وطن ہیں تو وہ ہمارا پورا ہمیں واپس پیج جاتے ہیں وہاں بارڈر پر ایجنابیوالی انڈیا پورے میں جاتی ہیں نمک بھی وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں وہ پاکستان میں پاکستان میں کیا سونا مجھوڑ نہیں پرس پارڈی کی دور میں اس ٹیلی ہے کومپڈی کو تھکا دیا گیا مجھے پتائی ہے آج تا کیوں بول ہے اس پر ڈائیسوٹ کی ٹرالی بیٹی جاری ہے ڈائیلا کی بیٹی 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 تب بھی کام ہے وہاں پارڈر آمدر پارڈی ہے جس کا منشور تھا منشور ہے کہ جب تک پاکستان پٹرول گیس یا زہاد یہ نہیں نکال لیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہمیں لوگوں کے پاس کشکوڑ لے کے جانا پڑے گا اب ایک پٹرول آپ تو دنیا پٹرول سے آگے آ چکی ہے ہم پٹرول لکھلے پر خوشیہ منا رہے ہیں اپنے ٹکنول کی ہوا پہ دھوپے چڑھ رہی ہیں شمسی طوانہی پہ چڑھ رہی ہیں اور آج لوگ سے گھوم رہے ہیں صرف کراچی اور سندھ کے درمیان جو ہوا کا روح نہ وہ اس طرح ہے پچاس ہزار میگا وارڈ بیلی بنا سکتے ہیں آپ انہوں نے کیوں نہیں بنائی سمجھتے ہیں جب یہ کوئی تھنٹی گرم ہوا ہے گواہدر اور کراچی کی جب ہوا تھنٹی گرم آپ اس پر کراچی کی تو یہ گھومتے ہی ہے تو ہم وہاں ہواس سے پچاس ہزار میگا وارڈ بیلی بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنائی اس لیے نہیں بنائی کہ جب تک آگے سے بندے اقدار میں ہم نفر کرتے ہیں اقدار سے پاکستان کے عام لوگ وہ کہتا ہے یہ گھومت ہے یہ کچھڑا ہے تو پھر کچھڑا ہی آپ کو حکومت کرے گا گھومت کرے گا آپ پر مقصد یہ ہے پاکستان کے عام لوگ جو بہت شعور ہے جو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم آگے نہیں آئیں گے عام لوگوں میں سے عام لوگوں کے مسائل جاننے والے ہیں آگے نہیں آئیں گے یہ سیاستہ میں کبھی ترکھی نہیں ہوگی جمہوریت کا جو بہترسان سے پاکستان جمہوریت کہا جاتا ہے پاکستان کے جمہوریت نہ کی کوئی چیز نہیں ہے جمہوریت کی مین جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہی ہے عام لوگوں کی حکومت عام لوگوں کے ذریعے عام لوگوں کے لیے کیا مجھے بتائیں ہیں سب سے بڑا افراد تو یہ ہے کہ جمہوریت ان کی نظر میں یہ ہے جو پرنیکل پارٹی ہے مجھے بہترہ ہے اس لیے عام لوگوں کو عام جد تک آپ لوگ سے اثر نہیں آئیں گے میں نہیں سمجھتا ہے کہ آپ بچے آپ کے بچے یا میرے بچے پاکستان میں بہتری دیکھ سکیں ہم عام لوگ ہیں آپ جیسے بندے ہیں آپ جیسے انسان ہیں سادہ سا ہمارے پاس اتنے وہ سائل نہیں کہ ہم کچھ چیز سکیں یا کر سکیں اگر یہ آواز آپ حکمنا تو پنچا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آپ کو میرے نظر میں سمجھیں گے مجھے ہم مجھے ہم ہم موسیقی موسیقی